پی ایس ایل میں جب بھی سب سے زیادہ ایکسائٹنگ میچز ہوتے ہیں تو ہمیشہ پشاور اور کوئٹا کی ہوتے ہیں اور اس وقت بھی ایک ایسے ایکسائٹنگ میچ چل رہا ہے خذافی سٹیڈیم میں جہاں آج پشاور نے پہلے بیٹنگ کی ہے کوئٹا اس وقت ٹارگٹ کو چیز کر رہا ہے اب دیکھنا ہے کہ کوئٹا یہ جیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں میچ کی طرف بھی چلتے ہیں لیکن پروگرام کی ابتداء میں آپ سے ہوتا ہے ایک سوال جس کا دیتے ہیں آپ جواب اس سوال کی طرف بھی جائیں گے پاکستان کے سپر سٹارز ماریا واسطی فہیم خان میرے ساتھ موجود ہیں اور کرکٹ لیجنڈ جاوید بھائی آپ سے ایک سوال کریں گے جس کا جواب آپ ٹیلی فون کالز کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جا کر دیں گے اور پھر آپ کو جاوید بھائی کا ایک سگنیچر بیٹ بھی پروگرام کے آخر میں دیا جائے گا تو جاہید بھائی آج کا سوال پبلک کے لیے یہ بلکل 216 سے اب تک پی ایس ایل میں کس وکیٹ کیپر نے سب سے زیادہ آؤٹ کیے ہیں 216 سے اب تک پی ایس ایل میں کس وکیٹ کیپر نے سب سے زیادہ آؤٹ کیے ہیں جناب 216 سے پلکل یہ سوال آ رہے محمد رزوان، کمار سنگاکا، سرفراز احمد، کامران اکمل محمد رزوان، کمار سنگاکا، کامران اکمل اس میں کیچز اور سٹم دونوں شامل ہیں چونکہ وکیٹ کیپر کیچ بھی پکڑتا ہے اور سٹم بھی کرتا ہے تو کہیں کوئی لوگ کنفیوز ہوگے صرف کیچ کا نام رن آؤٹ بھی شامل کر دیں وکیٹ کیپر نے جو رن آؤٹ کیا وہ بھی شامل کر دیں وکیٹ کیپر کا ہاتھ لگ گیا اس کا نام ہو گیا ٹھیک ہے نہیں وہاں کے اندیر چینگیں گے ٹھیک ہے آپ چین آپ کی چین آخری چین جائے آیا ہے ہم تھے ٹھیک ہے آئی آئی آئ جیئے کہ گھولے آپ آج کیا تھا ہم سے بڑائی اور مقارب بھی گھولے ہم سے تیڑای جاتا ہی مطلب ہے آپ اسے چینرے رانچ لوگ یہاں سے بھی نہیں دیئے تیرہ والو پر لقرب بھی سکتے ہو گئی ہاں سکتے ہو گئی سکتے ہو کروں گیا نہیں جی یہ یہ بڑا لکھی نمبر ہے انگلینڈ میں میں دیکھتا تھا باید کوم میں جو ہوتے تھا لکھا تھا 72 420 921 صرف انگلینڈ میں صرف انگلینڈ میں یہ لکھی نمبر ہوتے ہیں اور ایک ماچ جس کا یہاں پر مصف ہے اپران صاحب ایک ماچ تو آج لندن میں بھی ہوا ہے جاوید بھائی سے اس کا بھی سکور پوچھیں گے لندن میں بھی آج ایک ماچ کھلا گیا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک دراؤ ہو جائے گا لیکن دراؤ ہوتے ہوتے آخری وقتوں میں اس کا فیصلہ ہو گیا آخری اور میں مرے خیال آخری بھائی پر چککا لگا جاوید بھائی لندن والے مائچ میں آج لندن میں آج آج ایسا ہی ہوا ہے شار جاگہ ایک چککا تھا اور آج لندن میں جو ہے وہ آخری بھائی پر چککا لگا ہے 17 پر چوالیس یہاں بھی چککوں کی ضرورت ہے کوئٹا کو 22 اگستی تھی آج تاریز بدل ہو ساترہ چوالیس کوئٹا مسکل ہے بھائی بہت مشکل ہے لیکن لندن کے باتت کا سکر دیکھیں بھی بہت سکتا ہے سکتا ہے یہ بنا لے بہت سکتا ہے کوئٹا یا کرتے ہیں کارتا ہے کارناں تو پتے ہوتے ہیں کارناں تو پتے ہوتے ہیں بہت سکتا ہے اور وہ سکتا ہے اپیل اپیر نے پشاور زلدگی مبارک ہے مبارک ہے mبارک ہے ایسا مبارک ہے مبارک ہے مبارک ہے اب ہمیں پتہ چلے گا لندن سے ایک ویڈیو آئے گی ایک فیڈیو ہے کہ وہاں 255 روپے کا ہے وہاں 390 روپے لٹر ہے اور یہاں بہت قریب پہنچ گیا 160 تک پہنچ گیا یہ پیٹرلیٹ بہت زیادہ ہے پیٹرلیٹ بہت زیادہ ہے جاید بھائی اگر یہ گورمنٹ رہی تو دنوں میں پیٹرل کوئی 2500 روپے لٹر ہو جائے گا جیس صدیق سے زفتاد جاتی ہے لگتا ہے مجھے میں تو سوچ رہی ہوں کیونکہ پیٹرل ایسی چیزیں ایک آدمی سے بدلہ دینے کے لیے عوام کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے مطلب اس کے جہاز کا پیٹرل مہنگا کر رہا ہے تو بھائی آپ اس بندے کو کریں اس سے اگر ناراض کی ہے اس کے جہاز کا پیٹرل مڑا ہے ایلیٹ رفیوز ایسی چیزیں مہنگا ہوتا ہے ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے تو ہمیں 660 سیسی گاڑی ہے گتا گاڑی ان کا کام ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے بلکل ایسا یہ خان صاحب نے جتنی وکٹے لیا ہوں کیا چاہتے ہیں کہ اتنا ہی پیٹرول فی لیٹر کر دیں کوئی تین سو ستر تین سو باٹر تک لیا اگر اسی مکرد ایسا کر دیا تو مصدا ہو دیا پھر تو 414414 بھائی اگر ایسا کر دیا تو اوڈینس پونٹے گی لیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے